بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو اس چیز کا نالج ہونا بہت ضروری ہے بہت سے دوستوں نے کومنٹس میں ہم سے یہ سوال پوچھا کہ سر ہمیں جانوروں کی عمر جو ہے وہ معلوم کرنے کا طریقہ بتائیں کیونکہ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو کوئی کیا بتاتا ہے کوئی کیا بتاتا ہے ہر کوئی اپنا مختلف طریقہ بتاتا ہے تو جو صحیح طریقہ ہے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں ہمیں وہ طریقہ ہے وہ جو طریقہ ہے وہ بتائیے تو دوستو میں نے اپنی ریسرچ کے مطابق جو طریقہ معلوم کیا ہے جس کو میں بہت عرصے سے استعمال کر رہا ہوں آج وہ طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ جانوروں کی عمر معلوم کرنے میں پورے ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو دوستو ویڈیو پوری دیکھئے گا پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو تمام میتھڈز جو ہیں وہ پتہ چل جائیں گے تو دوستو کوئی بتاتا ہے کہ جو چار دانت والا جانور ہوتا ہے وہ چوگا ہوتا ہے چھے دانت والا چھکا ہوتا ہے یعنی کہ چھے سال والا جو ہے وہ چھکا ہے چار سال والا جو ہے وہ چوگا ہے تو دوستو اس طرح نہیں ہوتا یہ جو میتھڈ ہے وہ مختلف ہے ذرا جو اصل طریقہ ہے آئیے میں آپ کو وہ آگے بتاتا ہوں تو دوستو پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایک جو بکری ہے اس کی عوست عمر سولہ سال ہوتی ہے ایک سروے کیا گیا ہے جس کے مطابق ایک بکری کی عوست عمر سولہ سال ہے ٹھیک ہے تو سولہ سال میں بکری کوئی بتیس بار بچے دیتی ہے کوئی چوبیس بار دیتی ہے کوئی اٹھائیس بار دیتی ہے تو عوست جو نکالی گئی ہے اس میں اٹھائیس ہی نکالا گیا ہے تو سولہ سال میں جو بکری ہے وہ اٹھائیس بار بچے دیتی ہے اور جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے بکری کا تو پیدا ہوتے ہی اس کے موں میں آٹھ دانت ہوتے ہیں ان آٹھ دانتوں کو دودھ والے دانت کہا جاتا ہے دودھ والے دانت جب گرتے ہیں تو آگے ان کی عمر جو ہے وہ ہم معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں مختلف وقتوں بعد جانوروں کے دانت گرتے ہیں اور نئے نکلنا شروع ہوتے ہیں پہلے سب سے میں آپ کو بجاتا ہوں کہ پکہ کھیرہ بکرہ کون سا ہوتا ہے تو دوستو جو پکہ کھیرہ بکرہ ہوتا ہے اس کے جو فرنٹ کے دو دانت ہیں وہ ہلکے ہل رہے ہوتے ہیں اور سینٹر میں خلا بھی ہوتا ہے تو پکہ کھیرے کی جو عمر ہے آٹھ سے دس ماہ کے بیچ بچ ہوتی ہے اس کے بعد جب اس کے دو دانت گرتے ہیں اور نئے دو دانت نکل آتے ہیں تو بکرے کو دو دانت بکرے کے تب گرتے ہیں جب اس کی عمر ایک سے ڈیڑھ سال ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک سے ڈیڑھ سال کے بیچ اس کی عمر جب ہوتی ہے تب اس کے فرنٹ کے دو دانت نئے نکل آتے ہیں تو دوستو یہ ہے بکرہ دوندہ اور بکرہ جو ہے چوگا کب ہوتا ہے چوگا بکرہ تب ہوتا ہے جب بکرے کے فرنٹ کے چار دانت گر جاتے ہیں اور چاروں نئے نکل آتے ہیں یعنی کہ پہلے دو گرے تھے اب سائیڈ والے دو بھی گرے یعنی کہ ٹوٹل چار گر گئے اور چار نئے نکل آئے تو دوستو یہ چار دانت گر کر نئے آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بکرے کو چوگا ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ دوستو ڈیڑھ سے دو سال کے عرصے میں اگلے جو چار دانت ہیں بکرے کے یہ گر کر نئے نکل آتے ہیں اس بکرے کو چوگا بکرہ کہا جاتا ہے تو دوستو اب آپ کو آگے بتاؤں کہ بکرے کو چھگا بکرہ کب کہا جاتا ہے جب دوستو اس کے فرنٹ کے جو چھے دانت ہیں وہ پورے گر کے چھے کے چھے نئے نکل آتے ہیں مثلا کہ پہلے چار گر گئے تھے اب سائیڈوں والے دو اور گر گئے تو چھے دانت اس کے نئے نکل آئے بکرہ چھگا ہو گیا تو چھگا بکرہ کس عمر میں ہوتا ہے بکرہ جب ڈھائی سے تین سال کا ہو جاتا ہے تو بکرہ چھگا ہو جاتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ بکرہ پورے دانتوں والا بکرہ کس بکرے کو کہتے ہیں اور کتنی عمر میں اس کے پورے دانت گر کر دوبارہ نکل آتے ہیں تو دوستو پورے دانتوں والا بکرہ جو ہے اس کے پورے دانت کسی بکرے کے چار سے چھے سال کے اندر گر کے نکل آتے ہیں پر کوئی کوئی بکرے ہوتے ہیں جو چھے سے اوپر جن کے سال ہو جاتے ہیں تب ان کے سارے دانت نکلتے ہیں ہر بکرہ مختلف ٹائم میں اپنے دانت پورے کرتا ہے جو عوصت عمر نکالی گئی ہے اس میں بکرہ چھے سال کی عمر میں اپنے سارے دانت گرا کر نئے نکال لیتا ہے تو اس بکرے کو پورے دانتوں والا بکرہ کہا جاتا ہے تو دوستو ہم سب لوگوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جب بکرہ سارے دانت گر کر نئے نکل آتے ہیں اس کے یا چھگا ہوتا ہے یا پورے دانتوں والا بکرہ ہوتا ہے تو وہ بکرہ بڑھا بکرہ ہوتا ہے تو دوستو یہ تاثر جو ہے ہم لوگوں میں بالکل غلط پایا جاتا ہے اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ بکرے کی جو عوصت عمر ہے وہ تو سولہ سال ہے اور بکرہ چھے سال سے کچھ سال اوپر نیچے اپنے آٹھ دانت گرا کر پورے کر لیتا ہے تو بکرہ ابھی آدھی عمر بھی نہیں ہوئی یا آدھی ہو گئی ہے تو آدھی عمر میں کوئی بکرہ بڑھا بکرہ کیسے ہو سکتا ہے تو دوستو وہ بکرہ بھی جوان ہی ہوتا ہے آپ بکرہ چھے دانتوں والا یا آٹھ دانتوں والا خرید سکتے ہیں یہ تاثر غلط ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں نئی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو وہ مل سکے تو دوستو ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ملتی ہیں کس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ